بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الوراء غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد مہید دین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں حضرت غوث جیلانی رحمت اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ مومن شخص اپنے نفس کو چھوڑ کر شیخ کامل کی صحبت میں رہتا ہے اور وہ اس کو عدب سکاتا ہے اور تعلیم دیتا رہتا ہے وہ بچبن سے لے کر موت کے وقت تک ہمیشہ علم سیکھنے میں ہی رہتا ہے ابتدائی حالت میں حافظ اس کو قرآن کریم پڑھاتا ہے حفظ کرواتا ہے اس کے بعد اس کو عالم اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی توفیق اس کی شامل حال رہتی ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے بس اس کا عمل اس کو اللہ تعالی کے خریب کر دیتا ہے جب کوئی شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایسے علوم کا وارث بنا دیتا ہے جو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتے جو اس کے دل کو خدموں کے بل کھڑا کر دے گا اور اخلاص اس کے خدموں کو اللہ تعالی کے خریب کر دے گا جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا دل اللہ تعالی کا خرب نہیں پاتا اور نہ عبادت و انس میں شیر نہیں پاتا ہے تو یہ جان لے کہ تو عمل ہی نہیں کرتا بلکہ تُو کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو کہ تیرے عمل میں محجوب ہے اور وہ خلل کیا ہے ریا نفاخ اور خود پسندی اے عمل کرنے والے تو اخلاص کو لازم پکڑ ورنہ تُو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال قلوت و جلوت میں مراخبہ کر جلوت میں مراخبہ کرنا منافقین کا طریقہ ہے اور جلوت و خلوت میں دونوں میں مراخبہ کرنا اخلاص والوں کا طریقہ ہے تجھ پر افسوس ہے جب تو کسی خوبصورت مرد یا خوبصورت عورت کو دیکھے بس تُو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت کی آنکھ کو بند کر لے اور یاد کر کہ اللہ تعالی تجھے دیکھ رہا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی کا یہ فرمان پڑ فرمانِ خداوندی ہے وَمَا تَقُونُوا فِي شَعَانٍ تم کسی شان میں بھی ہو تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے تو اللہ تعالی سے ڈر اور اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں پر نظر ڈالنے سے جھکا لے اور اس کو یاد کر کہ جس کی نظر و علم سے تو کبھی جدا نہیں ہو سکتا جب تو اللہ تعالی سے علم و مباحثہ اور جھگڑا ترک کر دے گا تو تیری بندگی اس کے لئے کامل ہو جائے گی اور تو اس کا سچا بندہ بن جائے گا اور ان لوگوں میں داخل ہو جائے گا جن کے حق میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فرمانِ خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک میرے بندوں اے شیطان پر تیرا کچھ خوابوں نہیں سوہ ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں جب اللہ تعالی کے لئے تیرا شکر کرنا متحقق ہو جائے گا تب اللہ تعالی مخلوق کے خلوب اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گزاری اور دوستی کا الہام کر دے گا بس اس وقت شیطان اور اس کے معاوین کو تیرے اوپر کوئی راستہ نہ رہے گا دعا کا ترک کر دینا عظیمت بڑا درجہ ہے اور اس میں مشغول ہونے کی اجازت ہے دعا کرنا دوپتے کا سہارا ہے اور خید میں بند کا روشن دان ہے یہاں تک کہ وہ خید سے رہائی پالے اور اس کو بادشاہ کی حضوری حاصل ہو جائے تم اخل مند بنو تم نہ تو اچھی طرح دعا کا ترک جانتے ہو اور نہ دعا کرنا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو نیت اور اخل اور علم کی محتاجی نہ ہو نیز اس کی پیروی کی جس کا پہچاننا لازم ہے تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے پاس کیا ہے اس لئے تم ان سے بدگمان بنے ہوئے ہو ان کے ساتھ اپنے دین اور اپنے حالات کے سروں کا خطرناک معاملہ نہ کرو تم ان کے تمام تصرفات میں ان پر کسی خسم کا اعتراض نہ کرو جب تک شریعت ان پر اعتراض نہ کرے تم بھی ان پر اعتراض نہ کرو وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو سکون اتا نہ کرے اور ان کی سلامتی کا زامن نہ بن جائے اس وقت تک خوف کے سبب ان کے دل کو خرار ہی نہیں آتا اے دنیا بھر پر رہنے والے بندو آؤ زاہدو آؤ اور وہ چیز سکو جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں تم میرے مکتب میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں وہ علم پڑاؤں جس سے تمہارے دل خالی ہیں دلوں کا مکتب جدا ہے باطن کا مکتب جدا ہے نفسوں کا مکتب جدا ہے آزا کا مکتب جدا ہے یہ سب الگ درجے اور مخامات اور گنتی کے خدم ہیں ابھی تو تیرا پہلا خدم درست نہیں ہوا تو دوسرے خدم تک کیسے پہنچے گا ابھی تو تیرا ایمان درست نہیں ہوا تو ایخان تک کیسے پہنچے گا ابھی تو تیرا ایخان درست نہیں ہوا تو معرفت اور ولایت تک کیسے پہنچے گا تو اخل مند بن تو کچھ بھی نہیں ہے تم میں سے ہر ایک شخص بغیر مال و ازباب مخلوق پر حکومت اور سرداری کا طالب بنا ہوا ہے مخلوق پر سرداری اور حکومت اس وقت ملتی ہے جب کہ ان میں دنیا نفس خواہش طبیعت اور ارادے میں بے رغبتی ہو تو پہلے زاہد بن پھر سرداری ملے گی سرداری آسمان سے اترتی ہے نہ کہ زمین سے ولایت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے نہ کہ مخلوق کی طرف سے تو ہمیشہ تابدار بنا رہے نہ مطبو مصحوب یعنی مقتدع اور امام زلط اور گمنامی کو پسند کر اگر علم خداوندی میں تیرے لیے اس کی زد مخدر ہوئی ہے تو اپنے وقت پر وہ خود آجائے گی تو اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے اور اپنی طاقت و خوت کو چھوڑ دے اور اللہ تعالی پر تیرا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے مخلوق اور نفس کو اللہ تعالی کا شریک نہ بنا اور اپنی بندگی اللہ تعالی کے لیے صحیح کر یعنی احکام توحید اور اس پر ثابت رہنا ہے اور عامال صالحہ اس کی امارت ہے ابھی تو نے بنیاد کو تو مضبوط ہی نہیں کیا پھر تعمیر کس چیز پر بنائے گا تیری نیت درست ہی نہیں ہوئی تو کلام کیسا کرے گا تیرا سکوت ابھی پورا ہی نہیں ہوا تو گفتگو کیسے کرے گا مخلوق سے واز و کلام کرنا انبیاء اکرام کی نیابت ہے کیونکہ انبیاء اکرام مخلوق کے لئے وائز تھے جب انبیاء اکرام اس دنیا سے تشریف لے گئے تب اللہ تعالیٰ علماء عاملین کو ان کا خائم مخام بنا دیا اور علماء کو ان کا وارث خرار دیا جو شخص ان کا خائم مخام بننا چاہتا ہے اس کو اپنے زمانے میں تمام مخلوق سے زیادہ پاک و صاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم کا سب سے زیادہ واخف کار ہونا چاہیے اے اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اکرام اور صالحین سے جاہلو اور اپنے نفسوں طبیعتوں اور اپنی دنیا اور آخرت سے جاہلو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے واز و معرفت و ولایت آسان کام ہے تمہارے اوپر افسوس ہے تم گونگے بن جاؤ اور اس وقت تک خاموشی اختیار کرو کہ جب تمہیں بلوایا جائے اٹھایا جائے اور کھڑا کیا جائے جس کا علم اس کی خواہش پر غالب آجائے بس وہی علم فائدہ مند ہے اور کیوں نہ علم فائدہ مند ہو جب کہ اس نے مخلوق کے دروازے بند کر دیئے ہیں اور اللہ تعالی کا دروازہ کھول لیا ہے جو سب سے بڑا دروازہ ہے جب یہ بند کرنا اور کھول نہ کسی کے لیے صحیح ہو جاتا ہے اس سے بلکل زہمت جاتی رہتی ہے اور اسے قلوت نشینی مل جاتی ہے اور اس کے دل کی طرف قلعت آنے اور اس پر نچھاور ہونے لگتی ہے وہ ہوائیں آتی ہیں جو اس کے چھلکوں کو اس سے جھاڑ دیتی ہے اور مغز باخی رہ جاتا ہے خواہشات کا راستہ بند اور مقہور اور مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ کھل جاتا ہے اور اس پر اس کی مراد کی شاہرہ ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ انبیاء مرسلین علیہم سلام اور اولیاء اکرام علیہم رزوان کا راستہ ہے یہ شاہرہ کیا ہے بغیر قدورت کے صفائی کا راستہ ہے بغیر شرک کے توحید کا راستہ ہے بغیر منازعت کے سر جھکا دینے کا راستہ ہے بغیر جھوٹ کے سچائی کا راستہ ہے بغیر مخلوق کے خالق کا راستہ ہے بغیر سبب کے اسباب پیدا کرنے والے کا راستہ ہے یہی وہ شاہرہ ہے جس پر دین کے عمرہ اور معرفت تغیب و برگزیدہ ہیں اور کہ تُو نے اپنے نفس اور دوسری مخلوق کو اللہ تعالی کا شریک بنا رکھا ہے جب تک تُو کسی زمین والے سے خائف اور توقع رکھے گا تو تیرا ایمان کامل ہی نہیں ہے اور جب تک دنیا میں ایک بھی چیز ایسی ہو جس کو تُو اپنی مراد بنائے تو تیرا زہد کامل ہی نہیں اور جب تک اللہ تعالی کے راستے میں کسی پر بھی تیری نظر جائے تو تیرے لئے توحید صحیح نہیں ہے عارف تو دنیا اور آخرت میں مسافر اور ان دونوں میں ماں سوائے اللہ تعالی کے بے رغبتی کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے غیر کی اس کو مسلمانوں میری باتوں کو غور سے سنو اور اپنے دلوں سے مجھ پر الزام لگانا دور کر دو تم مجھ پر کس طرح تحمت لگاتے ہو اور میری غیبت کرتے ہو حالانکہ میں تو تمہارا شفیق ہوں میں تمہارے بوجھ کو اٹھاتا ہوں اور تمہارے عملوں کی پتھن کو سیتا ہوں اور جو شخص مجھے پیچان لیتا ہے وہ مرنے تک مجھ سے دور نہیں ہوتا اس نے اپنی خواہشات اور لذات اور اپنا کھانا پینا اور لباس مجھ ہی کو بنا رکھا ہے اور میرے وجہ سے دوسروں سے بالکل مستغنی ہے اے اللہ کے بندے تم مجھ سے کیوں محبت نہیں رکھتا حالانکہ میں تو تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں نہ کہ اپنے نفع کے لیے میں تیری منفعات کا خواہستگار ہوں اور میں تجھے دنیا کے ہاتھوں سے جو کہ تجھے خاتل اور دھوکہ دینے والی ہے چھڑوانا چاہتا ہوں دنیا کے پیچھے کب تک بھاگتا رہے گا ان خریب دنیا تیری طرف متوجہ ہوگی اور وہ تجھے قتل کر دے گی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا وہ دنیا سے ان پر مطمئن نہیں ہے نہ اپنے دوستوں کو دنیا کے لیے چھوڑتا ہے اور نہ کسی اپنے غیر کے ساتھ چھوڑتا ہے بلکہ وہ ان کی معیت میں اور یہ اس کی معیت میں ہمیشہ رہتے ہیں ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس کے سامنے حاضر اور غیر اللہ سے اعراض کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں بس اللہ تعالیٰ دعا ہے اے اللہ تو ہمیں انہی میں سے بنا دے اور ہماری اسی طرح حفاظت فرما جیسی تو نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا آمین اللہ اجعلنا منہم وحفظنا کما حفظتہم واتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیرت حسنتوں وخینا عذاب النار آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین تاہا ویاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم